مووی سٹارٹ ہوتی ہے سکول میں ہونے والی ایک فنکشن سے جس میں بچے ایک پلے کافی اچھے سے پرفارم کر رہے تھے اور دوسری طرف بیک سٹیج پہ کوئی بہانی کے اندر کچھ ملا رہا ہے جسے پیتے ہی یہ بچے پولٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی ساری پرفارمنس سارا پوچھاتی ہے اور انہیں فوراں ہسپیڈل شپ کرنا پڑتا ہے اس سارے واقعی ایک اسے مدار فنکشن کے اجاز ٹیچر کو مانا جا رہا تھا جبکہ اصل مجرم پر تو کسی کا دیہان ہی نہیں جاتا جو تھی شیل بی اس نے اصلا کیوں کیا تھا یہ کہانی بھی جان لیتے ہیں شیل بی پات سے تین مہینے پہلے ہی اپنے ڈیٹھ کے ساتھ اس شہر میں شفٹ ہوئی تھی اور کافی اداس تھی اداسی کی وجہ اس کی موم کی کینسر سے ہونے والی سندن دیت تھی شیل بی جو ایک انٹروورٹ تھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی کسی سے اپنا دکھ نہیں شیر کرتی تھی اس کے ڈیٹھ کو لکھا کہ وہ اپنی موم کے دیتھ کے غف میں گھٹ 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 کر مرنا جائے اسی لیونہ نے شہری بدل دیا نیا شہر نیا سکول اور نیا لوگ اسے اسلام کو بلانے میں مدد کر سکتے تھے پر ایک چھوی شیل بی کی کیس میں ان کی یہ سوچ غلط تھی وہ کبھی بھی لوگوں سے گھل میں نہیں پاتی تھی اور اس نیا سکول میں بھی جب شرارتی بچے اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور اس سوئر سے اپنی موقع اٹھا کر لڑکی کماتے دیتی ہے جس کے ریزلٹ میں پیچر اسے کلاس دین نکال دیتے ہیں حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ بے شک شیل بی کا ریکشن غلط تھا پر غلطی دوسرے گروپ کی تھی اسی لیے وہ شیل بی کو کچھ دیر بعد اپنے آفیس میں بلا کر سمجھانے لگتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کی باتوں کو ہم نے سیریس لینا شروع کہتیا تو ہماری زندگی تو کافی مشکل میں بڑھ سکتی ہے تمہیں ان سب چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے وہ شیل بی کی مانگ کی دکھ کے بارے میں بھی جانتے تھے پروفیسر کہتی ہے کہ مشکل وقت سب پر آتا ہے پر مشکل وقت کا کانفیڈنس اور بہادری سے سامنا کرنا پڑتا ہے شیل بی بھی سب کا کانفیڈنس سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی پر اس کی یہ ساری سوچ تبھی ہوا میں ہو جاتی ہے جب پروفیسر کے آفیس سے نکلنے پر وہ شرارتی بچے دوبارہ اس کا پیچھا کرنے نا چاہتی ہیں وہ بھاگ کر گھر آج آتی ہے موٹ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی ڈائڈ اسے شیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کی بچپن کی تصویریں لکھاتے ہوئے جنہیں دیکھ کر وہ امبیرس ہوچ گئی تھی اور اس طب میں اس نے اپنے ڈائڈ کے ساتھ بھی بتتمیزے کر لی تھی اس کی پرابلم کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا پارک ٹائم بھی وہ ایک یوٹیوب شو دیکھتی تھی ایک ڈیسیبر لڑکی کا جس کے کافی فالورز تھی یہ لوگ اسے فالو اس لیے کرتے تھے چونکہ ان کے اندر کی کوئی نہ کوئی ڈیسیبیلیٹی یعنی کمزوری تھی کوئی شلوی کی طرح ہی سوسائیٹی میں ایڈجسٹ ہونے میں کمزور تھا کوئی دماغی طور پر تو کوئی مازور تھا اور اس لڑکی کو دیکھ کر انہیں ایک کونفیڈنس ملتا تھا شلوی کو بھی یہی دنیا یہی کمیونیٹی پسند تھی جہاں کوئی اسے جج نہیں کرتا تھا ایک دن شلوی کو اسی کمیونیٹی کی ایک لڑکی میسج کرتی ہے اور ساتھی شلوی کو اس کی کال بھی آ جاتی ہے وہ ایران تھی کہ کوئی اس میں اتنا انٹرس کیوں لے رہا ہے ہے وہ کال پک کر لیتی ہے اور سپرین پر نظر آنے والے چیرے کو پہلی بار کو دیکھ کر دہر سی گئی تھی ایسا جی چیرہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ لڑکی شلوی سے بات لینے چاہتی تھی پر وہ شلوی کو اپنا نام نہیں بتا دی اور کہتی ہے کہ مجھے بیسٹی کہہ کر پکارنا شلوی کو اس سے بات کرتے ہوئے بلکل ہیزیٹیشن نہیں ہو رہی تھی اس لیے جہاں تھی وہ دونوں اچھی دوست بن جاتی ہے اور شلوی اپنا سارا وقت اسی کے ساتھ کسارنا شروع کر دیتی ہے بیسٹی شلوی کا کانفیڈنس بڑھانے میں بہت مدد کری تھی شلوی اس کے دینے پر ایک نئے نکھ کے ساتھ سکول جاتی ہے نیا ہیر سٹائل اور تھوڑا سا بلانٹ ویک اپ جو اس کا کانفیڈنس بڑھانے میں اس کی مدد دے رہا تھا یہاں دوبارہ جب شرارتی گروپ سے دن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شلوی آج انہیں اچھا سبق سکھا دی ہے ایسا کرنے کے بعد اسے اندر سے خوشی بھی سوس ہو رہی تھی اور کیونکہ یہ سب بیسٹی کی وجہ سے ہو رہا تھا اسے لیے بینا کچھ سوچے سمجھے اب شلوی نے بیسٹی کی باتوں کو حکم کی طرح ماننا شروع کر دیا تھا بیسٹی شلوی سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے ڈائٹ کو ختم کرنا ہوگا جس کے لیے میں تمہیں کچھ چیلنجز دوں گی جس سے آج وہ پہلا چیلنج اسے اپنی ڈائٹ کی کوئی خاص چیز جورانے کو کہتی ہے وہ اپنے ڈائٹ کا کافی ماں شپا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس کے ڈائٹ اس مک کو بہت زیادہ ڈھونٹے ہیں کیونکہ یہ شلوی کی موم کا مک تھا اگلے دن بیسٹی اسے اس کپ کو توڑ دینے کو کہتی ہے یہ کام اس کے لیے مشکل تھا پہ بیسٹی کے کہنے پہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا جب شلوی بیسٹی سے بات کر رہی تھی تب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بیسٹی اسے ہر طرح سے منوب لیت کر سکتی ہے اور ایسے وہ شلوی سے کوئی بھی کام کروانے کی طاقت رکھتی ہے شلوی کو لگ رہا تھا کہ جتنے بھی کام بیسٹی اسے بتاتی ہے یہ اس کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ہے حالانکہ وہ سارے کام چھوٹے چھوٹے ٹائم تھے جیسے بیسٹی نے اسے رہت میں لوگوں کے گھر پہ انڈے مائنے کو بولا تھا اور سٹوئر سے چیزیں چھوڑانے کو بھی اصل میں یہ سب ہی کام تو بیسٹی خود کرنا چاہتی تھی پر کیوں کہ وہ گھر سے نہیں نکل پا رہی تھی اسے لیے وہ شلوی کا استعمال کرنی تھی یہی سب کام کروانے کے لیے جس سے اسے منٹل ساتیسفیکشن ہوتا تھا بیسٹی کی بات مانتے مانتے شلوی ایک نیگٹیو انسان بن چکی تھی اور اپنے ڈائٹ سے بھی دور ہو چکی تھی اور اسیس کا اسے احساس تک نہیں تھا کبھی کبھی تو شلوی کو خود بھی بیسٹی کی لوجک سمجھ نہیں آتی تھی جس طرح بیسٹی نے اسے سکول کے فنکشن میں پر فارم کرنی سے بھی منع کر دیا تھا اور بیسٹی کی کہنے پر وہ فنکشن میں ہونے والے پلے کو خلاب کرنے کا پلان کرتی ہے یہ سوچے بات رہے کہ اگر وہ پکڑی گئی تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے وہ اس پلے میں یوز ہونے والے پانی کے اندر پوائزن ملاتی تھی ہے یہ وہی سین ہے جسے آپ نے اس مووی کے شروع میں دیکھا تھا یہ سب کرنے کے بعد وہ کافی خوش تھی اور کافی ایکسائٹی تھی گھر جاتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ بیسٹی کو یہ ساری چیزیں بتائے گی تو بیسٹی کتنا ہوش ہوگی اس سے شیل بی بیسٹی کے ہی کہنے پر ہیلوین کے دن اپنی میوزک ٹیچر کے مرے ہوئے بچے جیسا ڈرس پہنتی ہے اور جیسے اس کی موت ہوئی تھی ویسے ہی وہ اپنے پروفیرسر کو ایکٹنگ بھی کر کے دکھا دی ہے جو دیکھتے ہی سبھی لوگ اس سے نراس ہوچکے تھے تب ہی ایران تھی کہ کوئی اتنا بیس کیسے ہو سکتا ہے جتنی اس وقت پہ شیل بی ہو بھی تھی اس سب کے ستا میں اس کے ڈاڑ اسے بیسمنٹ پہ بندی کر دیتی ہے جہاں سے شیل بی اپنی بوم کے لاب ٹاپ سے دوبارہ بیسٹی سے کونٹیک کرتی ہے یہاں بیسٹی اسے مجھولہ دیتی ہے کہ تم کچھ ایسا کرو جس سے تمہارے ڈاڑ تمہیں آسین کالے پہ مجبور ہو جائے شیل بی پوچھتی ہے کیا اور بیسٹی کہتی ہے کہ تم اپنا ہاتھ توڑ دو شیل بی اپنے اپنے اقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی اس لیے بیسٹی کو منع کر دیتی ہے پر بیسٹی تو نہ سننے کے لئے پیار ہی نہیں تھی وہ شیل بی سے کہتی ہے کہ تم ایک اچھی دوست نہیں ہو تم بہت بزدیل ہو اور اس کی ملوپلیشن والی ہی پہتے شیل بی کو اس کا ہاتھ توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے اس کے ایسا کرنے پر باقی اسے بیسمنٹ سے نکال دیا جاتا ہے اور ہسپیٹر لے کر جا جاتا ہے جہاں جا کر اسے احساس ہوا تھا کہ بیسٹی بہت زیادہ ٹاکسک تھی اور اس کی وہ دوست نہیں تھی اصل میں وہ دشمن تھی اور اپنے من چاہے کام شیل بی سے کرواری تھی ان ساری چیزوں کا احساس ہونے پہ شیل بی اپنے پرانے کام چھوڑ کر دوبارہ ایک اچھی زندگی شروع کرتی ہے اسے بیسٹی سے ستارے کونٹیکٹ ختم کر دیتی اور اس سے جتاں ہو سکتا تھا وہ اپنی غلطیوں کو ستارے پر لی تھی وہ اپنے ڈاٹ کو اس کی موم کا کپ جوڑ کے بھی دیتی ہے ان سے معافی مانگتی ہے اور پھر اپنے میوسک پیچر کے پاس جاتی ہے جس کی بیٹے کی موت کا شیل بی نے مزاق بنایا تھا اور اپنے اس نئے سفر میں اس کی ایک ریور نامی نرکس سے دوستی ہو جاتی ہے جو تقریباً اسی جیسا انٹرو ورک تھا یہ نہیں زیادہ لوگوں سے باتیں نہیں کرتا تھا اور جب شیل بی کو یہ بت بتو سلتی ہے کہ ریور بھی اس کی فیوریٹ یوٹیوبر کا فین ہے تو اسے اور بھی خوشی ہوئی تھی یہ جان کر کہ ان کے انٹرسٹ بھی سیم ہے فیر اب شیل بی گھر جانے والی تھی جب اسے میسیج آتا ہے کہ تم نے جو سکول فنکشن میں کیا وہ میں جانتا ہوں اور اگر تم جن نہیں جانا شاہتی تو تم مجھ سے آ کر ملو یہ میسیج شیل بی کو بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہے کوئی اسے بلیک میل کر رہا تھا شل بی بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سچائی کسی کے سامنے آئے اسی لیے وہ میسیج میں بتائے کہ یہ جگہ پر وقت پہ پہنچاتی ہے جہاں اسے اپنا دوست لیبر ہی ملتا ہے جو اسے سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں بلیک میل ہی کر رہا بلکہ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہنا ہا تھا تمہارا راز میرے پاس سکیور ہے اچھا کیا کہ تم نے وہ شرارتی گروپ کو سبق سکھایا بے بھی ان سے کافی تن تھا وہ یہاں شل بی سے اپنے راز بھی شیئر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بچپے میں اسے کوئی بیماری تھی اور اسے زندہ رکھنے کے لیے اس کی بوڑی کی کچھ پارٹس ریموف کر دی گئے جب یہ بات ان بچوں کو پتا چلی تو انہوں نے ریور کو بھی بہت بلی گرنا شروع کر دیا اور تب سے وہ ریور کو بلکل پسند نہیں تھے شل بی کو بھی ابھی اچانگر خوشی ہو رہی تھی کہ فائنلی اسے ایک ایسا دوست مل رہا تھا جو اسے اس کے دوستی کے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا تھا یہ لوگ کافی قریب آ جاتی ہیں ریور اس کا کافی confidence بڑھا چکا تھا جس کی وجہ سے شل بی کو کافی کامیابی بھی ملی تھی اس کا ملک کے بہت بڑے سکول میں admission ہوا تھا جو کہ کسی اور شہر میں تھا شل بی اب اس شہر میں shift ہو جاتی اس کے اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ریور اس کے لیے ایک surprise پلان کرتا ہے اور اسے لے کر شہر سے دور ایک ندی کے پاس لے آتا ہے گھر کے اندر جانے پہ شل بی کوئی یہ گھر اور بھی زیادہ ڈراؤنہ لگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے پلیور کہتا ہے نہیں ایسا لہی ہے وہ اب سامنے ایک دیوار دیکھتی ہے جو اسے کچھ جانی پہشانی لگ رہی تھی سوچتے پہ اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی background ہے جو بیسٹیگی ویڈیو کال میں نظر آیا کرتا تھا اس کی سکسنس اس لیے بتا رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ بہت کچھ غلط ہونے والا ہے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ایسا کچھ کرتی اسے سیڑیوں سے اپنی طرف کوئی آتا دکھائی دیتا ہے اور اسے دیکھ کر شیل بی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ زور زور سے چلانے لگی تھی وہ بھاگ کر ریور کے پاس جاتی ہے اسے لکھ رہا تھا کہ ریور اسے بچوانے کا پر یہاں ریور اسے پھکڑ کر مار دیتا ہے اور ہمیں سب سے بڑا سچ یہ بتا چلتا ہے کہ ریور کو شیل بی میں کوئی انٹرس نہیں تھا اس نے شیل بی سے دوستی کرنے سے لے کر اسے مارنے تک کے سارے کام بیسٹی کی کہنے پر کیے تھے کیونکہ بیسٹی اس کی بھی دوست تھی اب آپ کہہ لیتے ہیں بیسٹی کی تو بیسٹی کو ایک سائکلوجیکل ایشو تھا وہ دوسروں کی خوشیات شین کر اپنے آپ کو خوش کرتی تھی اور دوستی کے نام پر دوسروں کو اپنا حلام بنا کر اپنے سبھی بھرے کام ان سے کروایا کرتی تھی اور وہ انہی لوگوں کو شکار بناتی تھی جو کمزور ہو جو اس کی باتیں آسانی سے مان لیں جیسے شیل بی یہ لڑکا شیل بی کو کیونکہ بیسٹی کی سچائی سمجھ آ چکتی اس لئے اس نے بیسٹی کو چھوڑ دیا اور ایسا کرنے پر بیسٹی کو غصہ آ گیا اس لئے اس نے ایک پلان کے تحت لیور کو شین بی کے پاس پیجا اور آخر لیور کے ہاتھ اور شین بی کو مرفا کر اس نے اپنے خصے کی آگ پچھائی یہ کہانی ہی ختم ہو جاتی ہے